تو دوستو فائنالی ٹکٹوکرز کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ ٹکٹوک کو کھولنے کا اعلان ہو چکا ہے پیٹے کی طرف سے کچھ منٹ پہلے کچھ ٹائم پہلے کچھ میسیجز کیے گئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پیٹے کی طرف سے کہ ٹکٹوک کو فوری طور پر ہم کھولنے کا حکم جاری کر دیا ہے ہم نے تھوڑی دیر بعد ہی ٹکٹوک کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا لیکن کچھ شرائط و ضبط کے مدنظر رکھتے ہوئے ٹکٹوک تو پھر سے ٹکٹوک کو وہ غیر فال کر دیں گے اور مکمل طور پر اس پر پائے بندی آدھ ہو جائے گی اور پھر ٹکٹوک نہیں چل پائے گی تو کیا شرائط و ضبط رکھی گئی ہیں پیٹے کی طرف سے اور کن وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹکٹوک کو کھولا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں آپ ٹکٹوک چلا پائیں گے ٹکٹوک چلنا شروع ہو جائے گی پیٹے کی طرف سے آج اعلان کر دیا گیا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ منٹ پہلے یہ پیٹے کی طرف سے ٹویٹس کیا گئے ہیں جس میں پیٹے نے کہا ہے کہ ہم نے حکم جاری کر دیا ہے ٹکٹوک کو کھولنے کا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹکٹوک کی طرف سے ٹکٹوک کے حوالے سے کیا شرائط و ضبط رکھی گئی ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹکٹوک کو کھولا جا رہا ہے اگر ٹکٹوکر آئندہ ایسی غلطی کریں گے اور اگر ٹکٹوک اس پر عمل درامت نہیں کرے گی اگر ٹکٹوک کی طرف سے کوئی اکشن نہ لیا گیا تو پیٹے نے یہ ب بھی کہا ہے کہ مکمل طور پر ہم ٹکٹوک کو پاکستان میں بند کر دیں گے تو یہاں دیکھیں جیسا کہ یہ پندرہ منٹ پہلے ٹویٹ کیا گیا ہے پی ٹکٹوک کی بحالی سختی سے اس بات سے مشروع ہے کہ پلیٹ فارم کو ناشائستہ غیر اخلاقی نامناسب مواد پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اور معاشرتی اقدار کو مجرعی نہیں کیا جائے گا اگر مذکرہ شرائط پر عمل درامت نہ ہوا تو پی ٹی اے اپلیکیشن پر مکمل طور پر پائبندی آئید کر سکتا ہے اس کے بعد پی ٹی اے کا ایک اور بھی ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی اے انٹرنیٹ پر استعمال کندگان کے لیے سہت مند ڈیجیٹل تجربے اور ڈیجیٹل کمپنیوں کی ترقی کے لیے پیشے نظر یہ پائبندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا گیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے ایک ایک منٹ بعد پریس ریلیز پی ٹی اے کی جانب سے چند شرائط کے ساتھ ٹک ٹاک سروس بحال کر دی گئی ہے جی ہاں ٹک ٹوک پی ٹی اے کی طرف سے بحال کر دی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے ابھی آپ لوگوں کے موبائل میں نہ چل رہی ہو یا جب آپ چلا رہے ہو تو وہ مطلب کہ نہ چل رہی ہو تو یہ کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس ٹک ٹوک چلنا شروع ہو جائے گی ٹک ٹوک از کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے لیکن پی ٹی اے کی طرف سے یہ بھی سختی سے کہا گیا ہے کہ اگر جو اکاؤنٹس غیر اخلاقی یا پھر فہاشی والے کانٹینٹ ڈالیں گے اگر ٹ اکاؤنٹس کو ٹک ٹوک سے ریمووو نہ کیا یا پھر ایسے جو کانٹینٹ ہے ٹک ٹک نے ان کانٹینٹ کو ڈیلیڈ نہ کیا اپنے پلیٹ فارم سے تو ہم مکمل طور پر پھر سے ٹک ٹک پر پابندی آئید کر دیں گے اب تک تو ٹک ٹک کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ تمام کے تمام ایسے اکاؤنٹس کو غیر فال کر دیں گے ڈیلیڈ کر دیں گے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیں گے ٹک ٹک سے اور ایسی جتنے بھی کانٹینٹ ہے ٹک ٹک پر ڈالے گئے ہیں جو غیر فہاشی اور غیر اخلاقی ہے اور غیر قانونی جو بھی کانٹینٹ ہے ان تمام کو ہٹایا جائے گا اور آئندہ کے لیے جو بھی اس طرح کا کانٹینٹ ڈالے گا تو فوری طور پر اس کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا ٹک ٹک پر تو یہ کہا گیا ہے ٹک ٹک کی طرف سے یقین دہانی دلائی گئی ہے پی ٹی اے کو اور پی ٹی اے تھوڑی دیر میں ٹک ٹک کو کھول دے گا تینک یو اللہ رہ حرات کی دیر میں ٹک پر اس کا کانٹینٹ ہے آپ کو ٹک ٹک پر تو اضبارہ کردے ہیں اس کا کانٹینٹ ہے جائے گا اور آئندہ کے لیے